اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آئرن سے ریلیٹیڈ امیزن قسم کے فیکس جانتے ہیں ہمارے ارث کور کا ایٹی پرسنٹ حصہ آئرن سے بنا ہوا ہے اب ارث کور کیا ہے تو بھی دیکھو جو ہماری زمین ہے نا اس کے دمیان میں ایک بال طرح کی چیز ہے اس کو ہم ارث کور کہتے ہیں تو یہ اصل میں ایٹی پرسنٹ آئرن سے بنا ہوا ہے پلانٹس مطلب پیڑ پودے اور ہم انسان دونوں ہی آئرن کا استعمال کرتے ہیں پیڑ پودے اصل میں آئرن کا استعمال کرتے ہیں کلورو فیل میں تاکہ فوٹو سینٹسز ہو سکے لیکن ہم انسانوں میں سیونٹی پرسنٹ آئرن پایا جاتا ہے اور یہ پایا جاتا ہے ہیمو گلوبین میں ریڈ بلیڈ سیلز کے اب جو ہمیں ریڈ بلیڈ سیلز لال رنگ یعنی ریڈ کلر کے نظر آتے رہے وہ اسی لیے نظر آتے کیونکہ آئرن جب ہیمو گلوبین کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو ہمیں ان سیلز کا کلر ریڈ کلر میں نظر آتا ہے اور ہیمو گلوبین اور آئرن جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہماری پوری بوڈی میں آکسیجن ٹرانسپورٹ ہوتی ہے مطلب پوری بوڈی میں آکسیجن سپلائی ہوتی ہے مارز مطلب مریخ اس کی زمین ہمیں ریڈ کلر میں نظر آتی ہے یا یوں سمجھ لو کہ ایسی نظر آتی ہے جیسا کہ زنگ لگا ہوتا ہے وہ اس لیے نظر آتی ہے کیونکہ یہاں پر آئرن اوکسائیڈ کافی زیادہ پایا جاتا ہے تو جس کی وجہ سے ہمیں یہ زنگ آلود زمین نظر آتی ہے مارز کی اب جیسا کہ آپ جانتی ہو آئرن روم ٹیمپریچر پر سولیڈ ہوتا ہے لیکن آئرن کا ملٹنگ پوائنٹ مطلب اگر ہم نے آئرن کو پگھلانا ہو تو وہ ہے 1538 ڈگری سیلسیجن اگر ہم اس ٹیمپریچر پر اس کو گرم کریں گے تو یہ پگھل جائے گا لیکن آئرن کا بوائلنگ پوائنٹ مطلب اگر ہم نے لوہے کو اوبالنا ہو تو اس کا بوائلنگ پوائنٹ ہے 2861 ڈگری سیلسیجن مطلب اس ٹیمپریچر پر اس کو ہم اوبال سکتے ہیں آئرن ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کو پانچ ہزار سال پہلے سے بھی جانا جاتا ہے لیکن جو آئرن ورڈ ہے یہ آیا ہے انگلو سیکسون سے مطلب آئرن اور اس کا مطلب ہوتا ہے میٹل لیکن جو انگلو سیکسون ہے بس آپ یہ ہی سمجھ لو ابھی کے لیے کہ یہ ایک پرانی انگلیش لینگویج ہے اب پریارڈک ٹیبل میں ہم آئرن کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ایف ای سے اب ایف ای آیا ہے ایک لیتن ورڈ سے فیرم سے تو اس کو اب ایف ای سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے مطلب آئرن کا جو سنبل ہے نا وہ ہے ایف ای اب ہم سٹیل کا استعمال کرتے ہیں نا تو بھی دیکھو سٹیل کو جب ہم بناتے ہیں نا تو اس میں آئرن کا استعمال ہوتا ہے اس کے بغیر ہم سٹیل کو بنا نہیں سکتے اب آئرن کا استعمال داہر ہے کنسٹرکشن میں بھی ہوتا ہے ویپن بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یا پھر ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئرن کا استعمال کچھ کلچرز میں بھی ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہنے کا کہ کچھ لوگ اس کو رنگ میں لگا کر بھی پہنتے ہیں جس طرح کہ لوگ رنگ میں لگا کر کچھ پتھر یادی کے سٹونز بغیرہ پہنچتے ہیں اس طریقے سے آئرن کا بھی استعمال ہوتا ہے مطلب کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ اس طرح ہمیں انرجی ملتی ہے یا پاور مجھتی ہے تو اس طریقے سے یہ آئرن کا استعمال بھی کیا جاتا ہے کچھ کلچرز میں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر سکتے ہو چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہو اللہ حافظ